پوری فیملی کے ساتھ ہم جن حالات میں ابھی پاکستان سے آئے ہیں تو جس طرح آپ لوگ سب جانتے ہیں پاکستان میں جو اس وقت پوزیشن ہے جو اس وقت حالات خراب ہیں تو ایک دل اندر سے یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو پاکستان کو ٹھیک کرے کوئی انقلابی ایسا لے کر آئے یہاں پر سکون ہو امن ہو اس کے لئے عمران خان کا ایک نام جب سامنے آیا اور عمران خان نے ایک ویجن دیا نیا نعرہ دیا چینج پاکستان کا نعرہ دیا تو ہم سب کا دل یہی چاہا کہ ہم فوراں عمران خان کے ساتھ شامل ہوں اس کی آواز میں آواز ملائیں اور اپنا بھی ہم جو بھی ہمارا حق ہے پاکستان کے لئے اس کو ہم اس کے ساتھ مل کے عدا کریں کیونکہ اس نے اس نے یہ واحد سیاست دان پاکستان کا جس نے یہ پروف کیا ہے امام داری محنت ہارڈ ورکنگ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور کام اور امام داری وہ عمران خان نے آج سے نہیں پندرہ ساتھ سے اس کو جدو جہد کرتے ہوئے ہو گئے ہیں پاکستان کے لئے اور وہ یہ پروف کر رہا ہے کہ ایک بھی کرپشن کا کوئی الزام اس کے اوپر نہیں ہے اور اس نے اب تک جتنا بھی کیا ہے یعنی ورلڈ کپ سے لے کے اور جتنے بھی وعدے اس نے پاکستانی قوم سے کیے پوری دنیا میں جا کے کیے اس کو نبھایا اور پورا کیا تو یہاں پر آنے کے بعد ہم نے بہت عرصہ دیکھا تلاش کیا اور آخر کار ہمیں فاروق صاحب مل گئے یہاں پر اور ان سے ہم نے رابطہ کیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے سب کے ساتھ مل کے یہ سفر کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ جب سفر کیا ہے وہ شیئر ایک مسود میں چلا تھا جانی میں منزل جانی میں منزل لوگ ملتے گئے اور کاروہ بنتا گیا انشاءاللہ فاروق صاحب کے ساتھ آپ کے ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ہمیں آپ سے مصود جہر میرے بھائی بھی ہیں اور پاکستان میں ایس ایس ٹوڈنٹ ایم ایس ایف سے انہوں نے بہت کام کیا اور بہت گہری نظر رکھتے تو ان کے تھوڑے سے ویوز آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے میں دعوت دیتا ہوں مصود جہر ان کا یہ خوالہ یہ بھی ہے کہ نائنٹیز میں پاکستان ٹیلی ویزن سے انہوں نے ایز این ایکٹر کافی ڈرامے کیے جس میں بڑی مشہور سیریل چاند گرہین ننگے پاؤں اور تقریباً کوئی بھی پاکستان کا ایسا بڑا آرٹس نہیں ہے جس کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا اب یہ بھوٹے ہو گئے بھوٹے ہو گئے